اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب ٹھیک ہیں آج تھوڑا صبح نکلے ہیں ابھی ساڑھے نو ہو رہے ہیں اور آج یہ کہ تھوڑے کام نہیں تھے بیسے ڈیلی کام ہوتے ہیں اس کی ویسے میں جو ہے نا لیٹ نکلتا ہوں تو ابھی جو ہے نا آج تقریباً میں نو بجے نکلوں اور ابھی آدھے گھنٹے بعد جو ہے نا مجھے رائیڈ ملی ہے یہ رائیڈ میں آپ کو چیک کر آتا ہوں یہ علی بلوک سے ملی ہے علی بلوک سے لے کے جانا ہے آہت آہت ہائٹ سے دس کلومیٹر کی رائیڈ ہے تو میں ابھی جو ہے نا فیک رائیڈ دال کے چیک کی ہے لوگ جو ہے نا بہت کم فیر بے جا رہے ہیں مطلب کہ صدر کی رائیڈ جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں تقریباً آراؤنڈ سات سو رویے میں سات سو رویے میں صدر جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے پتلک ایک لیٹر کا پٹرول تو لائے گا آپ کا تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آفیس جا رہے ہوتے ہیں صبح صبح جو ہے نا آہ کوئی بھی رائیڈ اٹھا لیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو ٹیکسی ڈریور ہیں ان کا الگ ایپ ہو اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنا پٹرول بورا کرتے ہیں ان کا الگ ایپ ہو تاکہ ہم جو ہے نا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے سے زیادتی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سیڈی سی بات ہے اب سیوک والا کرولا والا جو ہے نا سات سو میں لے کے جا رہا ہے صدر تو آلٹو والا کی درجہ ہے بتائیں تو نظام بہت الٹا ہے تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تو کافی لوگ بچارے ان ڈریور چھوڑ چکے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اب چلتے ہیں پہر اب یہ کسمر کو پک کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ڈراؤپ کر کے میں بتاتا ہوں میری نیکس رائیڈ کون سے ملی ہے رائیڈ مل گئی اور ساڑھے پانسو لیوں میں رائیڈ اتار دی تھی ان کو میں نے اٹھایا دا لی بلوک سے بہر یہ فیز ایڈ سے اور یہاں پہ باہر چھوڑا ہے اور ساڑھے پانسو لے لی دس کلومیٹر کی رائیڈ تھی یہ نیکس رائیڈ مجھے ملی یہ بھی دس کلومیٹر کی ہے نو دس کلومیٹر کی ہے اور یہ ان کو لے کے جانا ہے رزی ہسپیٹل چاننی چوک تک ٹھیک ہے یہ فوجی فوڈیشور سپیٹل کے ساتھ یہاں سے پک کرنا ہے ان کو رابی بنگلوز ٹھیک ہے اور ان کو ڈراؤپ کرنا ہے وہاں پہ تو ابھی کسٹمر کی لوکیشن پہ گھڑے ہم تو میں آپ کو بتاتا ہوں پہ نیکس رائیڈ کے بارے میں نیکس رائیڈ کون سے ملی ہے میں نے یہاں پہ رائیڈ ڈراؤپ کر دی تھی چھے سو کی چاننی چوک میں ابھی یہاں سے نیکس رائیڈ مجھے ملی ہے اور یہ چاننی چوک سے جو ہے نا اڈیالا روڈ ہے تقریباً گیارہ کلومیٹر کی رائیڈ ہے اور چھے سو میں نے ایکسپٹ کی ہے یہ رائیڈ اور اس کو ڈراؤپ کرتے ہیں پہلے اس کو پک کرنے جا رہا ہوں میں بھی تو پک کر کے پھر ڈراؤپ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے اگلی رائیڈ کون سی ملی ہے اور مجھے جہاں تک جو ہے نا ڈیفرنس فیل ہو رہا ہے صبح کام کرنے کا اور شام کو وہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جو رائیڈے مجھے ابھی مل رہی ہیں وہی مجھے شام کو ہی مل جاتی ہے تو صبح بھی کوئی اتنا خاص کام نہیں ہوتا مجھے لگا صبح بہت کام ہوتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ بشک شام کو کام کریں یا صبح صبح نکل جائے تو کام صحیح ایک جیسا ہی ہوتا ہے ابھی تو چاننی چوک سے بہریہ فیس سیون بہریہ فیس سیون تقریباً چودہ کلومیٹر بنتے ہیں اور وہاں پہ جانے کے لیے تین رائیڈر تین گاڑیہ رائیڈی تھی کتنے میں بہلا گیس کریں صرف چھ سو روپے میں بہلا چودہ کلومیٹر کی رائیڈ 600 روپے میں تین گاڑیہ رائیڈی تھی اور مہران والا وہ تو کہہ رہا تھا میں کسپر فیر پہ لے جاؤں گا مہران والا آفر دے رہا تھا کہ میں لے جاؤں گا کسپر فیر پہ چودہ کلومیٹر کی رائیڈ پانٹسو پینٹسٹ پٹھے گی ٹھیک ہے مہران والا رائٹی تھا چلو مہران والی کی سمجھ آتی اس کو رائٹ نہیں مل دی بیچ میں بینگنال آلٹو والے جو ہے نا چودہ کلومیٹر رائٹ کو چھے سو میں لے کے جانے کے لیے تیار ہے یار ان کو مطلب کوئی سمجھانے والا نہیں ہے ان کو کوئی سمجھاتا نہیں ہے یار لیز آپ کوشش کیا کریں جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ فیک رائٹ دال کے سب کو بتا دیے کرو یار کہ اتنے کلومیٹر رہا ہے یہاں پہ اتنے پیسے لو ان کو نہیں پتا یہ بس سمجھ رہے کہ فائدہ ہو رہا ہے مجھے ڈیالا روڈ سے رائٹ مل گئی ہے پانچ سو دس روپے میں میں نمبر کا لونیس اٹھا رہا ہے اور صدر چھوڑنا ہے کشمی روڈ پہ تقریباً چھے کلومیٹر کی رائٹ ہے پانچ سو دس روپے گئی تو ابھی سکین یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے کافی ٹائم ہوگے کھڑا باؤں رائٹ بڑی مشکل سے ملی ہے کافی ٹائم سے کھڑا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ کوئی فیئرنگ دیتا آپ کو مناسب جو ہے تو یہاں پہ پھر ابھی کافی دیر بار رائٹ ملی ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوگے مجھے اس کے بعد رائٹ ملی ہے ایک تو رائٹ کا ایشو ہے کہ آپ کو اچھے فیئر پہ رائٹ نہیں ملتی رائٹ مل بھی جائے تو مسئلہ کیا ہے کہ ان کی جو پک اپ لکیشن ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے یہاں پہ چھوڑی چھوڑی گلی ہے یہ چھوڑی چھوڑی گلی ہے یہاں پہ اندر جانا پڑتا ہے وہ دیکھیں سامنے گلی ہے تو اندر گلیاں بھی ٹوٹی بھی ہیں اور پھر پک کرنے جانا بڑا مشکل ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کوشش کیا کریں نہ آیا کریں میں تو آگیا ہم بھی تھا اس لیے میرا ڈیالا روڈ کی رائٹ اٹھا دی سادر میں میں رائٹ اٹھار دی تھی ابھی یہ رائٹ ملی ہے سادر سے مجھے سکس روڈ کی چھے سو اور سیسٹی سیمن بنتے ہیں ہاں سیسٹی سیمن تقریباً چھے سو ساٹھ چھے سو ستر اتنی کی رائٹ ہے تقریباً گیارہ دس کلومیٹر کی رائٹ ہے میں پک کرنے جا رہا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اب جو ہے نا چاندی چوک سے سوری سکس روڈ سے رائٹ مل گئی ہے چھے سو پچاس کی اس کو جو ہے نا لے کے جانا ہے ائرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی لے کے جانا ہے اس کو تقریباً بارہ کلومیٹر کا راستہ اس لیے میں نے ساڑھے چھے سو لی ہے دس گہ رہا ہوتا تو میں چھے سو لیتا تو یہ ہے کہ میں کسٹمر کی لوکیشن پر جا رہا ہوں میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں سے مجھے نیکس رائٹ کون سی ملی ہے اور ماشاءاللہ سے پچھلی رائٹ ہی بہت اچھی تھی تقریباً دس کلومیٹر کا راستہ تھا اور فیر تھا جی انہوں نے مجھے دیئے ویسے ساتھ سو دیئے لیکن چھے سو ستر بنتے تھے انہوں نے مجھے ساتھ سو رویہ دیئے اب یہ میں یہ رائٹ بھی اچھی ہے بارہ کلومیٹر ہے اور چھے سو پچاس اتار دی میں نے ائرپورٹ سوسائٹی میں اور چھے سو پچاس لے لیا بیدس ایک اور مجھے رائٹ ملی ہے اور یہ ہے جی سدر کی چیک کریں سدر کی رائٹ ہے ان کو لے کے جانا ہے چہاں پہ میں نے دروپ کیا وہی پہ ساتھ ہی رائٹ آئی ہے مجھے چلنے پھر کبھی کبھی تو سدر بہت زلیل کر دیتا ہے قسم سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں تقریباً مجھے گھنٹا ہو چکے اور رائٹ نہیں مل رہی ہے رائٹ جو ہے نا نہیں مل رہی ہے اور جو مل رہی ہے اس کا فیر بہت کام ہے مثال کے طور پہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے اب یہ رائٹ ہے اب یہ جو ہے نا تقریباً سدر میٹرو سٹیشنز اٹھانی ہے ایک تو میرے نیٹ بڑا سلو ہو جاتا پتنی کیوں کبھی کبھار تو یہ بڑا ایشو ہے دس کلومیٹر کی رائٹ جو ہے وہ ساڑے چار سو میں آ رہی ہے اس کو ذرا سی آفر دو اوپر دو رائٹ چلی جا رہی ہے تو سدر میں کبھی کبھار پھنس جاؤ تو بس پھنس جاؤ بڑا بڑا سی نوٹ یہ سدر سے بیریٹ آن فیس فور لے گیا نا ساتھ سوٹھائیس ساتھ سوٹھائیس روپے بن رہے ہیں اور یہ جو ہے نا تقریبا گیارہ کلومیٹر کی رائٹ ہے تو میں ابھی کسٹمر کو پک کرنے جا رہا پھر ڈراؤپ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کسٹمر کو ڈراؤپ کر دیا تھا وہاں پہ بہریہ فیس فور میں اور ساتھ سوٹھائیس روپے لے لیے تھے اور پھر انہوں نے مجھے بولا کہ ان کی ساتھا ایک اور بندہ تھا اس کو چھوڑنا ٹی چوگ اس کے میں نے ساڑھے پانچ سو روپے لی آٹھ کلومیٹر گئے اور ابھی میں اس کو ٹی چوگ پہ چھوڑ گئے یہ گیگا مول کے پاس کھڑا ہوں یہ گیگا مول ہے تو یہاں پہ کھڑا ہوں اب ایک اور رائٹ لینی ہے بہریہ کی بہریہ فیس ایٹ کی فیس سیون کی تو بس اس کے بعد کام ختم کرتے ہیں یہ گیگا مول سے رائٹ مل گئی ہے یہ آپ چیک کریں پانچ سو روپے کی رائٹ ہے اور اس کو ڈی ایچ ای ون ایف سیکٹر میں چھوڑنا ہے جپان روڈ کے پاس ہے تو نو کلومیٹر آٹھ کلومیٹر کی رائٹ ہے تو اس کو ڈراب کر کے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں آج کتنی کمائی ہوئی ہے میں نے ڈراب کر دی ہے بہریہ فیس ایٹ میں گیگا سے فیس ایٹ میں نہیں سوری یہ فیس سیون ہے ٹھیک ہے نی جپان روڈ ہے یہ اللہ والا چوگ ہے اس کے پاس اتا رہا ہے تو یہ آٹھ کلومیٹر تھے پان سو لیے میں ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج جو ہے میں نے کتنے گھنٹے کام کی آج میں نے کی ہے صبح نو بجے سے لے گئے نو بجے میں نکلا تھا ساڑھے نو بجے مجھے رائٹ ملی اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً سات بجنے والے ہیں گاڑی میری چال چکی ہے تقریباً ایک سو سترہ کلومیٹر ایک سو بیس کرنے آپ ایک سو بیس کلومیٹر گاڑی چلی ہے اور میری جو ارننگ ہے وہ میں آپ پر اکھا دیتا ہوں یہ انٹر ایور کے اوپر جو ہے نا ارننگ میری آج کی کتنے گھنٹے بنتے ہیں صبح نو سے ابھی تک سات بے تک یہ بنتے ہیں تقریباً سات آٹھ نو یہ بنتے ہیں اراؤنڈ دس دس گھنٹے ٹھیک ہے تو آج میں نے دس گھنٹے کام کی ہے نارملی میں چھ سات گھنٹے کام کرتا ہوں اور میری آج کی ارننگ یہ آپ شو ہو رہی ہوگی پانچ ہزار چار سو پانچ ہزار چار سو چالیس روپے ملت تقریباً پچ پن سو روپے میری آج کی جو ہے نا وہ انٹر ایور کے پر ارننگ ہے اور ساڑھے پانچ سو روپے کی رائیڈ میں نے جو ہے نا اٹھائی تھی پرائیویٹ تو اس کو ملا کے یہ بنتے ہیں ٹوٹل چھ ہزار روپے ٹھیک ہے دس گھنٹے میں چھ ہزار کمایا میں نے گاڑی ایک سو بیس کلومیٹر چلائیے میں نے اور اس کا جو ہے نا پیٹرول میرا لگ گیا تقریباً جو ہے نا چھ لیٹر میرا پیٹرول لگ گیا تو چھ لیٹر پیٹرول بنتا ہے تقریباً جو ہے پانچ یہ بنتے ہیں جی سترہ سو روپے کا سترہ سو روپے کا میرا پیٹرول لگا ہے چھ لیٹر اور کمیشن میرا جو کٹا ہے اس میں وہ کٹا ہے تقریباً ساڑھے پانچ سو روپے ساڑھے پانچ سو اور اس میں آپ جمع کریں جی ستنہ سو روپے تو یہ بنتا ہے بائیس سو روپے ٹھیک ہے بائیس سو بائیس سو پچاس روپے ٹھیک ہے بائیس سو پچاس روپے میرا جو ہے نا کمیشن اور پیٹول ٹوٹل یہ ہو گئے اب اس میں سے مائنس کریں آپ چھ ہزار تو یہ بنتا ہے تقریباً جو ہے نا چار ہزار اتھتی سو ٹھیک ہے نا تین ہزار آٹھ سو روپے میری بچت ہو گئی ہے تو یہ ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہے اتھتی سو روپے تین ہزار آٹھ سو روپے میری آج کی بچت ہے پیٹول نکال کے اور کمیشن نکال کے ٹھیک ہے